بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے فرینڈز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے کلاس 3 کی اسلامیات سے سٹارٹ لیا ہوا اور انشاءاللہ ہم کلاس 8 تک جائیں گے ہم نے کلاس 3 کی اسلامیات کمپلیٹ کر لیا ہے اور آج ہمارا پارٹ 9 ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ 8 تک ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور ہم پیج نمبر 65 تک پارٹ چکے ہیں کلاس 4 کی اسلامیات اب ہم سویج نمبر 66 سے سٹارٹ لے رہے ہیں میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت اہم واقعہ ہے نبوت کے دس میں سال یہ انتہائی نازک حالات سے گزر رہے تھے تو یہاں پہ ہے میراج بلندی پر چڑھنے کو کہتے ہیں واقعہ میراج نبوت کے دس میں سال رجب کے ستائیس ویرات کو پیش آیا اس کے بعد ہے اس مبارک سفر کے دو مرحلے تھے پہلا تھا عصرہ اور میراج عصرہ کیا ہے وہ مرحلہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا اور میراج کیا ہے مسجد اقصہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہی رات آسمانوں اور ان سے بھی اوپر کے سفر کے لے لے جائے گیا مسجد اقصہ کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے قبل آوال ہے جو فلسطین میں ہے اور اب اسرائیل کے قبضے میں ہیں اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو رہے تھے آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اس کے بعد ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جنتی جانور لائے گیا جو بے حد تیز رفتار تھا جسے برا کہتے ہیں اس پر سوار ہوگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اس کے بعد صدرت المنتحہ اور اس سے بھی آگے ساتھیں آسمان کے بعد سفر کا ایک اور مرحلہ شروع ہوا اس بار بلندیوں کا یہ سفر صدرت المنتحہ پر ختم ہوا اور آگے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رکھ گئے اور کہا کہ آگے اگر میں اس سے ذرہ بھی اوپر گیا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے میرے پار جل جائیں گے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک نورانی سواری رف رف پر سوار ہو کر اوپر گئے کونسی سواری نورانی سواری پر جسے ایک کا نام تھا رف رف ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی بہت سے نشانیاں دکھائیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے احکام سے اگاہ فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے بہت ساری بہت سی نشانیاں دکھائیں اس موقع پر مسلمانوں کے لئے پانچ وقت کے نماز بھی فارس کی گئی جو کہ میراج کا خصوصی توفہ ہے اس کے بعد ہے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں انتہائی آلہ شان کا نمائیہ معجزہ ہے اس کے بعد اس کا یہ ہے ایکسرسائز مزید اقصام مسلمانوں کا کبر اول ہے دوسرا یہ ایم سیکیوز ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا تیسرا ایم سیکیوز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لئے ایک جانور لائے گیا جو بے ہاتھ تیز رفتار تھا چوتھ ہیں ایم سیکیوز ہیں سوری یہ تیسرا اور یہ چوتھا اس موقع پر مسلمانوں کے لئے پانچ وقت کی نماز بھی فرض کی گئی پانچ وقت یہ ہے کہ کفار کا خیال تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بات سن کر ماننے سے صاف صاف انکار کر دیں گے یہ بڑا اہم ہے ہجرت مدینہ یہ شرب مکہ سے ساڑھے تین سو کلومیٹر دور شمال میں ایک سر سبز و شاداب علاقہ تھا یہ نبوت کا دسویں سال اور حج کا موقع تھا ٹھیک اور اگر آپ طائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ پچھلے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ شرب کے قبیلہ بن خضرج سے تعلق رکھتے تھے اور حج کرنے آئے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس طرح ان کے قبیلہ بن خضرج کے بہت سے گھرانے مسلمان ہو گئے یہاں پہ ہے مدینہ منورہ کا پرانا نام یہ شرب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی تو اس کا نام مدینہ نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہو گیا جسے اب مدینہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محبت سے طیبہ یعنی پاک شہر اور اطابہ یعنی خوشبو ولا اور مبارک شہر بھی فرمایا اس سے آگے چنانچہ اگلے ہی سال یعنی گیارہ نبی میں بارہ آدمی مکہ آئے اور مسلمان ہو گئے کتنے آدمی مکہ آئے ہیں بارہ آدمی مکہ آئے اور مسلمان ہو گئے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا گیا جن کی رات دین کی کوشتوں سے قبیلہ بنی حضرت کے چند گھرانوں کی سوا تمام خاندان مسلمان ہو گیا اس طرح یعنی شرب کے دوسرے بڑے قبیلے بنی عوض کے سردار حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا تھا کہ ان کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال یعنی بارہ نبی میں بہتر افراد مکہ آئے اور آہا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی یہاں بہت کچھ امپورٹن نوٹ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرب کے مسلمانوں کی رضا مندی سے مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو نبوت کے تیرے میں سال مدینہ ہجرت کر جانے کا مشردیا یہ اسلام کی تیسری ہجرت تھی اس سے پہلے نبوت کے پانچ ویں اور چھٹے سالوں میں حبشہ کی طرف مسلمان ہجرت کر چکے تھے اس حکم کے بعد لوگ بڑی تعداد میں مدینہ ہجرت کرنے لگے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پانچ ویں اور چھٹے سالوں میں جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اس میں کتنے مارد اور کتنے خواتین شامل تھی تو پیچھلے ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تو اسی رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر صلاح دیا اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس کچھ امانتیں تھیں جو مکہ والوں کو واپس کرنی تھی اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں قیام فرمایا اور اس کے بعد یہ ہے کہ تین دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکل کر اللہ کی حفاظت میں یہ شبروانہ ہوگی کتنے دن بعد؟ تین دن بعد اور سفر کے دوران کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور کہاں پہ قیام فرمایا غار سور میں قیام فرمایا اس کے بعد ہے کہ اور کفار مکہ کے لاکھوش کے بوجود مکہ مکمل خیریت کے ساتھ یشب پہنچ گئے یشب کے قریب ہی قبا کی بستی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چاند روز قیام فرمایا اور اسلام کی پہلے مسجد تعمیر فرمائی جس کا نام مسجد قبا ہے اور اس کے بعد ہے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنے والوں اور مدینہ کے باشیندوں کے درمیان بھائی بندی کا تعلق قائم فرمایا جسے مواخات کہتے ہیں اس کا ایکسرسائز ہے بارہ نبی میں بہتر افراد مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی دوسرا ایم سکیوز ہے یشب مکہ سے ایک تین سو پچاس کلومیٹر شمال میں ایک سر سبز و شازاب علاقہ تھا تیسرا ایم سکیوز ہے یشب کے دوسرے بڑے قبیلے بنے عوض کے سردار حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہونا تھا کہ ان کا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا چوتھا ایم سکیوز ہے اس سفر کے پہلے ہی پہلے مرحلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر غار سور میں قیام فرمایا اور پانچ ایم سکیوز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کی بستی میں چاند روز قیام فرمایا اور یہیں اسلام کی پہلے مسجد تعمیر کی عداب و اخلاق تو عداب و اخلاق میں ہمارے پاس منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور جب وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا نہیں کرتا اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے یہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اس کا یہ کہہ ہے خالی جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مسلمانوں کے پاس امانداری اور دیانت داری کا بے مثال نمونہ موجود ہیں امانداری کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہر شخص کے ساتھ معاملہ اپنے دین کی روشنی میں کرے دین کا لفظ دین سے نکلا ہے دیانت کا لفظ دین سے نکلا ہے اگر کوئی کسی سے دھوکہ کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے ایمان کی لاج نہیں رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیت فرمائی کہ لوگوں کی امانتین تک پہنچا کر مدینہ آ جائیں اس کے بعد ہمارے پاس سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس میں عام طور پر کمیز تہبان اور چادر شامل ہوا کرتے تھیں پاؤں میں سادہ سے جوتے پہنا کرتے تھے ایسا لباس نہ پہنتے جس سے فخر و غرور ظاہر ہوتا اور پھر اس کا مشک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس میں عام طور پر کمیز تہبان اور چادر شامل ہوا کرتی تھی اس کے بعد ہمارے پاؤں میں سادہ جوتے پہنا کرتے تھے ایسا لباس نہ پہنتے جس سے غرور ظاہر ہوتا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی تقریب مسجد میں منقید ہوئی کہاں منقید ہوئی؟ مسجد میں منقید ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں غلاموں کی اتنا کھانا کھاتا ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارے پاس اس کے امسی کیوز ہیں وہ نیکسٹ لیکچر میں بتائے جائیں گے یہ تقریباً ایک یہ کر لیں مدینہ مناورہ میں ایک بار کہت پڑا تو حضرت عثمان غنیر رضی اللہ عنہ نے ابنے سارا غلا مہنگے داموں فروت کرنے کے وجہ اللہ کی مخلوق میں مفت تقسیم کر دیا اس کے بعد یہاں پہ اس کا امسی کیوز ہے اسلام نے خدمت خلق پر بڑا زور دیا تمام لوگوں میں اچھا وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے اگر کوئی شخص اپنا کام نہ کر سکتا ہو تو اس کی مدد کی جائے کوئی معذور ہو تو اسے سہارا دیا جائے اپنے فائدے کو دوسروں کے فائدے پر قربان کر دینا خدمت خالقی آلامی سال ہے مدینہ مناورہ میں کس سال کس خلیفہ کے عہد میں کہات پڑا سترہ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں کہات پڑا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا بان 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 ب موسیقی